فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المقتوب عليهم ولا الضالین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم 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 علی قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے اس لحاظ سے جو پہلی صورت ہے وہ ہے صورت الفاتحہ اس کا آواز ایستہ کریں بلکل ایستہ کردیں قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا سب سے پہلی صورت جو قرآن کی نازل ہوئی اکرا بسمِ ربِكَ اللَّذِي خَلَق اسے اس موجودہ ترتیب میں آخری پارے نے جگہ ملی یہ ترتیب جو اس وقت قرآن کی ہے یہ ترتیب خود حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے رکھی اس میں صورت فاتحہ کو سب سے پہلے جگہ ملنا یہ بھی صورت فاتحہ کی عظمت کی دلیل ہے اور دوسری دلیل صورت فاتحہ کی عظمت کی یہ ہے کہ اس صورت کے چھبیس نام علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر فرمائے اور وہ سب نام اس کے صفاتیں ہیں صفتیں ہیں اس کی صفتیں تو کسی کی صفات کا زیادہ ہونا بھی اس کی عظمت کی دلیل ہے اللہ رب العزت کے کتنے صفاتی نام ہیں یہ جو ہمارے اندر مشہور ہے کہ اللہ کے نام ننانمے ہیں یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے آپ یہ سن کے حران ہو جائیں گے کہ یہ جو ننانمے نام گنے جاتے ہیں اللہ کے ان میں اللہ کا نام رب وہ موجود نہیں ہے حالانکہ اس کا سب سے بڑا صفاتی نام ہی کیا ہے رب رب ان ننانمے ناموں میں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں اللہ کے نام بھی صفاتی بے شمار ہیں اللہ السمی العلیم البصیر الخبیر الموتی المان المعز المزل الرحمن الرحیم الملک القدوس الجبار اللہ یہ سب نام اس کے صفاتی ہیں اور یہ صفاتی ناموں کا زیادہ ہونا اللہ کی عظمت کی کیا ہے اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفاتی نام ہیں کئی نام قرآن نے ذکر کی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا مُبَشِّرًا دَاعِيًا سِرَاجًا مُنِیرًا وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْ یہ سب میرے آقا کے صفاتی نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا یہ میرے نبی کی عظمت کی کیا ہے تو صورت فاتحہ کے جو چھبیس نام ہیں بلکہ بعد مفسرین نے اس کے بتیس نام ذکریں غالباً امام رازی نے کہ اس کے بتیس نام ہیں تو وہ سارے نام صورت فاتحہ کے صفاتی نام ہیں یعنی صورت فاتحہ کی وہ صفتیں ہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری باپ کہ کک سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک نام اس کا مفسرین نے شمار کیا میرے آقا نے اس کو ارشاد فرمایا صورت الشفا یعنی ایسی صورت جس صورت میں اللہ نے شفا رکھی اور آپ یقین کریں اور میری اس بات پر آپ اعتماد کریں کہ اگر کوئی آدمی پورے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑ سکتا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کا تفسیر پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے اگر کوئی آدمی صرف صورت فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ لے اس کے دل کے اندر شرک والی بیماری نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتا بندہ صورت فاتحہ بھی پڑھے اور شرک کا ارتکاب بھی کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صورت فاتحہ کو سمجھ کے نہیں پڑھا کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں میں اللہ سے کیا وعدے کر رہا ہوں میں اللہ سے کیا اقرار کر رہا ہوں اور اللہ جواب میں مجھے کیا کہہ رہا ہوں ایک نام اس کا کیا ذکر کیا صورت شفا ایسی صورت جس میں اللہ نے کیا رکھی ہے شفا رکھی ایک نام اس کا ذکر کیا صورت الاساس اساس عربی میں کہتے ہیں بنیاد کو جس طرح ساری عمارت اور یہ چھت یہ پوری عمارت بنیاد پہ کھڑی ہے اسی طرح پورے قرآن والا جو مکان ہے نا یہ صورت فاتحہ کی بنیاد پہ کھڑ ہے ایک نام اس کا کیا ذکر کیا صورت الاساس ایک نام اس کا ذکر کیا صورت الکنز کنز عربی میں کہتے ہیں خزانے کو تو میرے آقا نے کہا کہ یہ پوری صورت جو ہے یہ خزانہ ہی خزانہ ہے خزانہ ہی خزانہ ایک نام اس کا صورت الکافیہ ایک نام اس کا صورت الوافیہ ایک نام اس کا جو بڑا مشہور نام ہے وہ ہے ام القرآن ام کے لفظی معنی ہوتے ہیں ماں کے ام القرآن کا معنی ہوگا سارے قرآن کی ماں پھر یہ ام کا لفظ اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جڑ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سارے قرآن کی بنیاد اور سارے قرآن کی جڑ اور اگر میں اس کو لفظی معنی مراد لوں کہ صورت فاتحہ سارے قرآن کی ماں ہے تو پھر بھی میں اس کا ایک مفروم بیان کر سکتا ہوں کہ جس طرح اولاد ماں کے پیٹ سے باہر نکلتی ہے اسی طرح پورے قرآن کے جو مضمون ہیں یہ صورت فاتحہ سے باہر لیں صورت فاتحہ سے اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو نکالا ہے اور اس کا سب سے مشہور نام ہے صورت الفاتحہ آپ جانتے ہیں کہ فاتحہ فتح سے ہے فتح کے مہنے ہوتے ہیں کھولنا فتح کے کیا مہنے کھولنا فاتحہ کے مہنے کھولنے والی اس کا نام صورت فاتحہ اس لیے پڑ گیا کہ یہ قرآن کو کھولنے والی ہے جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی صورت آتی ہے یا اس لیے اس کا نام صورت فاتحہ پڑ گیا کہ نماز میں قرآن کو کھولنے والی آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھتے ہیں یا مغرب کی آپ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب قرآن کو کہاں سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ تو امام کی قرآن کو اس نے کیا کر دیا ہے کھول دی یہ سارے ناموں پہ میں نے تھوڑی تھوڑی بیعث کی آپ کے سامنے میں نے ان ناموں کو ذکر کر دیا ہے سورت القنز بھی اس کا ایک نام ہے سورت الاساس بھی اس کا ایک نام ہے سورت الشفاء بھی اس کا ایک نام ہے سورت الفاتحہ اس کا سب سے مشہور نام ہے آپ میری طرف توجہ رکھیں گے آپ میری طرف توجہ کریں گے جس نام سے میں نے بحث کرنی ہے اور اس بحث کو میں نے آگے چلانا ہے وہ نام ہے تعلیم المسآلہ کہو ایک دفعہ اس کا ایک نام کیا ذکر کیا گیا ہے تعلیم المسآلہ مسآلہ کا مہن ہے سوال کرنا مسآلہ کہتے ہیں درخواست کرنا مسآلہ کہتے ہیں گزارش کرنا تعلیم کا مہن ہے سیکھنا سکھانا تعلیم المسآلہ کا مہن ہے ایسی سورت جس سورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے جس سورت میں اللہ نے اپنے مانگنے کا کیا سکھایا طریقہ سکھانا ہے کیسے مجھ سے مانگنا ہے تم نے سورت فاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم المسآلہ ایسی سورت جس سورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا کیا سکھایا کیا طریقہ سکھایا یہ کوئی طریقہ نہیں مجھ سے مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سوال کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعا کرنے کا کہ تم میرے دربار میں آؤ اور اپنی درخواست پیش کر دو اپنا سوال پیش کر دو مولا مجھے اولاد دے دے مولا مجھے مقدمے سے رہائی دے دے مولا مجھے صحت دے دے مولا مجھے کرزے سے نجات دے دے یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے آؤ میں تمہیں مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سوال اپنی گزارشوں اپنی دعا اپنی درخواست اس کو پیچھے کر دے اور میری تعریفیں کرنا شروع کر دے اللہ نے اپنے سے مانگنے کا کیا سکھایا؟ طریقہ سے اپنی دعا پیچھے کر دے اور میری تعریفیں کیا کر دے؟ میری تعریفیں کر پھر اپنی گزارش پیش کر اس کے علاوہ بھی بعض آیتوں میں دیکھیں آج بھی اگر کسی سے گزارش کرنی ہو کسی افیسر کو درخواست دینی ہو تو پہلے اس کے القاب کا آپ ذکر کرتے ہیں بخدمت جنابِ عالی ڈپٹی کمشنر صاحب آپ اس کو ذکر کرتے ہیں پھر کہتے ہیں گزارش ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میری تعریفیں کرو میرے گیت گاؤ میری سنائیں کرو اور جب میری تعریفیں کر چکو اتنی میری تعریفیں کرو کہ میں عرش سے خود بول اٹھوں مانگ مجھ سے کیا مانتا ہے اس کے بعد اپنی درخواست میرے دربار میں کیا کر؟ پیش کرو میں ایک بڑی مشہور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے میں لوگوں کے مطالق اچھا گمان رکھنے والا خطیب ہوں لوگوں کے مطالق اچھا گمان ہے میرا مجھے یہ گمان ہے کہ عام میں سے اکثر حضرات کو یہ آیت یاد ہوگی یہ میرا گمان ہے اب میں پڑھتا ہوں میرا گمان سچا نکلتا ہے یا میرا گمان غلط نکلتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلْ میرے پیغمبر یوں دعا مانگا کر اب اللہ اپنے نبی کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر کہہ اس طرح دعا مانگ اللہُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَا وَتُضِلُّ وَمَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ آگے تُوْلِجُ الْلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ الْنَّهَارَ فِي الْلَيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَلْ مَيِّتَ مَيِّتَ مِنَلْ حَيْ وَتَرْزُكُ مَنْتَشَا بِغَيْرِ حِسَا کتنی صفتیں چند لفظوں میں میرے مولا نے اپنی بیان کر دی اپنا ملک بھی بیان کیا اپنا ملک بھی بیان کیا عزت دینے والا ذلت دینے والا رزق دینے والا بِيَدِكَ الْخَيْرَ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّنْ قَدِير تَرْزُكُ مَنْتَشَاو اے اللہ کہاں سے شروعی تھی یہ آیت اللہمہ اے اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ آگے کہا کیا کچھ بھی نہیں وَتَرْزُكُ مَنْتَشَاو بھائی تو شروع کیا تھا یا اللہ تو پھر آگے کچھ کہو نا بھائی یا اللہ ان صفتوں والے مجھے فتح دے دے یا اللہ ان صفتوں والے مجھے شفاہ دے دے یا اللہ ان صفتوں والے مجھے اولاد دے دے اللہ نے فرمایا ایک بات ہم بیان نہیں کر سکتے ہر بندے کی اپنی اپنی دعا ہوتی ہے دعا دا طریقہ اسی سکھا دتا اگوں اپنی دعا آب مانگ لے فقزِ حاجتی مفسرین نے یہاں کیا لکھا فقزِ حاجتی اے ان صفتوں کے مالکا میری حاجت کو کیا کر دے وہ میری حاجت شفاہ بھی ہو سکتی ہے میری حاجت اولاد بھی ہو سکتی ہے میری حاجت کرزے سے نجات بھی ہو سکتی ہے میری حاجت رہائی بھی ہو سکتی ہے میری حاجت عزت بھی ہو سکتی ہے لیکن طریقہ مانگنے کا یہ سکھایا کہ اپنی درخواست پیچھے کر دو اور پہلے اللہ کی تعریفیں کرنا میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں اس پر میں کتنی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ساری عزتیں دیں ساری عظمتیں دیں ساری بلندیاں دیں نبوت دیں رسالت دیں پھر والد ملا دیں بھائی آگئے بادشاہی دیں وزارت خزانہ دیں ساری نعمتیں دیں اب دنیا سے دل بھر گئے ہیں اب اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں فاتر السماوات والارض انتوالیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن وعلہکنی بسالحین اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مولا جب بھی مجھے موت دینا تو مسلم حالت میں موت دینا تو جب یہ دعا مانگی تو پہلے اللہ کی تعریفیں کی فاتر السماوات والارض میں اس پر کتنی کتنی عیتیں پڑتا چلا جاؤ یہ تو قرآن خزان ہے الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل بھی عطا کیا اسحاق بھی الحمدللہ تو پہلے اللہ کی تعریفیں شروع کر دیں تو کیا ہے جی دعا مانگنے کا طریقہ کیا سکھایا طریقہ اللہ نے اپنی دعا اور درخواست پیچھے کر دے اور پہلے کیا شروع کر دے میری تعریفیں میری سنائیں میری حمدیں میری خوبیاں میرے کمال اب سورت فاتحہ میں یہ طریقہ کیسے سکھایا ہر بندے نے سورت فاتحہ میں اکیز اللہ سے مانگنی ہے ہر بندے نے ایک دعا مانگنی ہے اللہ سے اہدن السراط المستقیم ہر بندے نے مانگنی اہدن السراط المستقیم اس کی تشریف میں وہاں پہنچوں گا تو پھر اہدن السراط المستقیم کا معنی میں آپ کو سمجھاؤں گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی دعا پیچھے کر دے اپنی درخواست پیچھے کر دے اپنا سوال پیچھے کر دے اور شروع ہو جا الحمدللہ رب العالمین یہ طریقہ سکھایا الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین پھر میرے ساتھ ایک وعدہ کر ایاک نابدو و ایاک نستئین جب یہاں پہنچتا ہے نا بندہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری اتنی تعریفیں کی اتنی حمدیں کی اتنی سنائیں کی فَسْعَلْ يَعْبْدِي مانگ میرے بندے تو مجھ سے کیا مانگتا ہے پھر بندہ کہتا ہے اے دن السراط شروع کہاں سے ہوا الْحَمْدُ 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 توجہ ہے آپ بات تھوڑی سی علمی ہو جائے لیکن اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں علمی بات کو بھی عوامی کر دوں بات علمی ہوگی لیکن میں اس کو بالکل عوامی کر دوں آپ کو انشاءاللہ وہ بات سمجھ آ جائے الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهُ کا معنی ہم کیا کرتے ہیں تمام تعریفیں لِلَّهُ اس کے لئے حمد کا معنی تو تعریف ہو گیا سنا ہو گیا خوبی کمال یہ سب معنی کس کا کیا ہم نے سب تمام یہ ہم نے معنی کیا الْحَمْدُ الْحَمْدُ یہ عربی زبان ہے یہ بڑی فصی زبان ہے یہ میرے آقا کی زبان اب علف لام اس کو ہم کہتے ہیں استغراقی اس کا کیا کہتا ہے علف لام اس نے سب کو گھیرا ہوا ہے تو کیا معنی کریں گے ساری صفتیں تو یہ ساری ہم نے کس کا معنی کیا الْحَمْدُ ساری صفتیں سارے کمال ساری خوبیاں سارے اصاف ساری تعریفیں لِللہ کس کے لیے سب یہی معنی کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے اس پر غور کیا اس معنی پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے یہ معنی کیسے صحیح ہوا بھائی حالانکہ خود قرآن میں رب نے نبیوں کی تعریفیں کیے ہیں کہ نہیں کی بولو نبیوں کی تعریفیں نہیں نبیوں کی صفتوں کا ذکر نہیں ہوا نبیوں کی اصاف ذکر نہیں ہوئے نبیوں کی خوبیوں کا ذکر نہیں کیا گیا اِنَّ اِبْرَاہِيمَ قَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَةً وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ شَاكِرًا لِعَنُمِهِ اجْتَبَاهُ وَحَدَاهُ الْا سِرَاطِمِ حضرت ابراہیم کی تعریفیں ہو رہی ہیں کون کر رہا ہے پھر یہ میں نا کیسے سے ہوئے ہیں سب تعریفیں تعریفیں تو انبیاء کی بھی ہوئے ہیں کیوں بھئے جبریلِ امین کی قرآن تعریف نہیں کرتا تعریفیں کرتے اولیاء اللہ کی تعریفیں نہیں کرتا کرتا ہے سب سے زیادہ تعریفیں سب سے زیادہ تعریفیں قرآن نے کی ہیں آمنہ کے لال کی میرے پیارے پیغمبر کی بھرا پڑے قرآن بھرا پڑے قرآن اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا یہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں میرے پیارے پیغمبر کی تعریفیں ہو رہی ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اِنَّا آتَيْنَا کَالْكَوْسَر عَلَمْ نَشْرَالَكَ صَدْرَت وَرَفَانَا لَكَا ذِكْرَك کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں میرے آقا کی تعریفیں ہو رہی ہیں کون کر رہا ہے قرآن پھر یہ مینہ کیسے صحیح ہوا سب تعریفیں اللہ کے لیے سب صفتیں اللہ کے لیے میرے نبی کی صفتوں کا ذکر اور چھوڑیے آپ قرآن پاک پڑھئے یا مجھ پر اعتماد کیجئے یہ اللہ کا قرآن میرے نبی کی یاروں کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے اللہ میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى حُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے اعتیں تو ان سارے نو یاد ہو نہیں کہ اے بھی یاد نہیں تو اُکہ گونگی ہو گا گونگی ہو تو سارے گونگی ہو نہیں نہیں یہ زنانیہ ترہ شرمار ہے خیر ہے کوئی اینجی بیٹھے ہو جنہیں میں سمجھ دہم ہے میں قبرستان اج بیان کر یہ آیت تو آپ کو یاد ہے کہ کونی اُلَائِكَ عَلَى حُدَمْ مِنْ بولو بولو ذرا یہ آیت جب قرآن میں اتر رہی تھی میں تھا آپ تھے علماء دیوبند علماء الہدیس تھے امام بخاری تھے امام مسلم تھے امام نسائی تھے ابو دعوت تھے امام شافی حالق امام آمد امام ابو حنیفہ تھے ابن کسیر ابن جریر ابن اسیر ابن حجر محدثین مفسرین فقہاں مفتی علماء شہداء تھے اس وقت نہیں تھے جب قرآن کی ایت اتر رہی تھی نا حبشے کا بلال تھا جی صدیق اکبر تھا فاروق اعظم تھا عثمان ظنورین تھا حیدر قرار تھا انہی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِن رَبِّهِمْ وَاُلَائِكَ هُمُلْ اگر قرآن ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا تو پھر دنیا فیصلہ کرے کہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے اور تو تھا ہی کوئی نہیں میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کر رہا ہے قرآن اُلَائِكَ اُلَائِكَ بڑھو جار یہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں اگر آپ کا ذوق ہو اور سننے کا شوق ہو تو بندیالوی کہتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دعویٰ ہے دعویٰ اوے لوگو جس ہستی کا نام محمد نام وہ میرا رسول ہے میرا رسول ہے یہ دعویٰ ہے مالا اس کی کوئی دلیل دے فرمایا وَاللَّذِينَ مَاہُ میرے نبی کی صداقت کو دیکھنا ہو تو میرے نبی کے یاروں کو دیکھ لو وہ یار اس کی دلیلیں جس کا یار اتنا سچا ہے وہ خود کتنا سچا ہو تو میرے نبی کے یاروں کی تعریفوں سے قرآن ہو بھرا بڑھا بھرا بڑھا قُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ یہ صورت حجرات ہے ستائیس ماں پا رہا ہے آیت نمبر دس ہے فتح مکہ سے پہلے ہی مان لانے والے فتح مکہ کے بعد ہی مان لانے والے فتح مکہ کے دل ہی مان لانے والے فتح مکہ کے بعد ہی مان لانے والے فتح مکہ سے پہلے ہی پہلوں کا درجہ زیادہ ہے فتح مکہ کے بعد والوں سے پہلوں کا درجہ زیادہ ہے فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے ایمان قبول کیا نا اوہ میرے نبی دے سخدے یار نے اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا ہے وہ میرے نبی کے دکھ کے یار ہیں سبحانہ فتح مکہ کے بعد تو میرا نبی حکمران بن گیا تھا فاتح بن گیا تھی اقتدار مل گیا تھا اس وقت کلمہ پڑھنا کیا مشکل تھا اللہ نے تقسیم کیا پہلوں کا درجہ زیادہ ہے پچھلوں سے زیادہ ہے پھر دیکھا میں نے پہلوں کا درجہ زیادہ قرار دیا پچھلوں کا درجہ کم قرار دیا تو کوئی بندہ پچھلوں پہ تنقید نہ شروع کر دے پچھلے تو کچھ نہیں ہیں تو اللہ نے آگے کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ان کا مقام مرتبہ درجہ پچھلوں سے زیادہ ہے لیکن کلن ذرا کلن کا معنی کرو ہاواش ہاواش کلن وعد اللہ الحسنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے ہو جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لی جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لی جن سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے کوئی بندہ ان پہ تنقید کرے تو اس بندے سے پوچھنا چاہیے میاں توں اپنا تعریف کروا توں کونے جن پہ توں تنقید کر رہا ہے ان کو قرآن جنت کی زمانت دے رہا ہے ان کے ایمان کی گوانیاں دے رہا ہے یہ میرا موضوع نہیں میں تو صرف اتنی بات کہنا چاہتا تھا کہ قرآن نے صحابہ کی تعریفیں کی یا نہیں کی بولیے میرے ساتھ امبیاء کی تعریفیں کی یا نہیں کی امام الامبیاء کی تعریفیں کی یا نہیں کی شہداء کی تعریفیں کی یا نہیں کی اولیاء اللہ کی علماء کی مومنین کی جبریل امین کی تعریفیں کی ہیں اور تعریف تو بیٹا باپ کی کرتا ہے شاگر دستاد کی کرتا ہے مرید مرشد کی کرتا ہے تعریف تو بندے کاریگر کی بھی کرتے تعریف تو بندہ کھلاریوں کی بھی کرتے تو پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا تمام تعریفیں للہ کس کے لئے ہیں یہ شبہ ذہن میں آتا ہے ان علماء نے اس کا جواب دیا بھئی جواب دیا پر مزیعہ پتہ نہیں آپ کو لطف آتا ہے کہ ان یہ سردی تسی بلکل سنگڑے بیٹھے ہو کہ آپ کو کچھ اس کا نطف آتا ہے جو علماء نے اس کا جواب دی علماء نے کہا جن خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے انبیاء کی تعریف ہو رہی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے امام الانبیاء کی تعریف ہو رہی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے جبریل کی تعریف ہو رہی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے کاری گھر کی تعریف ہو رہی ہے جن خوبیوں کی وجہ سے کھلاری کی تعریف ہو رہی ہے یہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا تو پھر سب تعریفیں کس کی ہو گئیں انہوں نے یہ جواب دے دی دیکھیں ایک صوفہ آپ کو خوبصورت نظر آتا ہے ایک بیڈ بہت خوبصورت نظر آتا ہے مثلا آپ اس ٹیل کی تعریف کرتے ہیں بڑی خوبصورت ٹیل لگائی ہے بھائی ٹیل کی تعریف ہے کہ مستری دی تعریف ہے مستری دی تعریف لگانے والے کی تعریف جب آپ صوفے کی تعریف کرتے ہیں بڑا خوبصورت صوفہ ہے بھائی اصل میں تعریف کس کی ہوتی ہے بنانے والے کی کچھ سمجھ آئی آپ کو نہیں ہے اگر آپ کا ذہن میرے ساتھ چلے تو پھر اب جو میں الحمدللہ کا معنی کرنے لگا ہوں اور یہ معنی کیا ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی نے رحمت اللہ میں نہ کیا اس پر کوئی اتراز بھی نہیں ہوتا اور شرق کی رگیں کٹ جاتے ہیں رگیں کٹ کے رکھتی شرق کی عربی میں یہ جو الف لام ہے نا ال یہ کبھی کبھی استغراقی ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ آدخارجی ہوتا ہے آدخارجی آدخارجی میں مخصوص تعریفیں ہو جاتے ہیں استغراقی میں کیا ہوتا ہے سب تمام تو آدخارجی میں کیا ہوتا ہے مخصوص مولانا حسین علی نے اس علف لام کو آدخارجی بنایا آدخارجی بنا کے انہوں نے الحمدللہ کا معنی کیا تمام تمام صفات الوحیت لِللہ کس کے لیے اللہ کے لیے اب انہوں نے صرف الہ والی صفتیں انہوں نے اسے خاص کر دیا نبیوں والی صفتیں نبیوں میں صحابہ والی صفتیں صحابہ میں کاریگر والی صفتیں کاریگر میں فرشتوں والی صفتیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں اب مانا یہ ہوا تمام صفات الوحیت اللہ والی صفتیں الہ والی صفتیں لِللہ کس کے لیے کچھ سمجھ آئی یا اگلی بھی گئی نہیں میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئیں تمام صفات الوحیت اللہ والی صفتیں آپ میرے ساتھ بولیں گے اگر آپ کو اس پر اعتراض ہو تو آپ اعتراضل بول دیں گے آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے ہر بندے کو اختلاف کرنے کا حق ہے بھائی خالق ہونا کس کی صفت ہے اللہ کی الہ کی رازق ہونا کس کی صفت ہے مالک ہونا کس کی صفت ہے موہی ہونا کس کی صفت ہے ممیت ہونا کس کی صفت ہے مدبر ہونا کس کی صفت ہے السمی لکل دعا ہونا ہر پکارنے والے کی پکار کو سننے والا ہونا بولتے جاؤ بولتے جاؤ العلیم لکل حال ہونا ہر ایک کے حالات کو جاننے والا ہونا کس کی صفت ہے کس کی صفت ہے سجدے کے لائق ہونا شفائیں دینے والا ہونا اولاد دینے والا ہونا ندر و نیاز کے لائق ہونا رہائیں بخشنے والا ہونا شفائیں دینے والا ہونا ندر و نیاز کے لائق ہونا یہ ساری صفتیں کس کی ہیں المعز ہونا المزل ہونا النافی ہونا ازار ہونا الموطی ہونا المانے ہونا داتا ہونا داتا ہونا عطا کرنے والا دینے والا جس کو عربی میں کہتے ہیں موطی فارسی میں کہتے ہیں داتا اردو میں کہتے ہیں دینے والا داتا ہونا دستگیر ہونا گنج بش ہونا یہ ساری صفتیں کس کی ہیں نمازی نمازی نماز میں داخل ہو کر اپنے رب سے کہتا ہے مالا جو تیری صفتیں ہیں نا وہ تجھ ہی میں مانوں گا تیری صفتیں تیرے سوا کسی میں نہیں مانوں گا الحمدللہ تمام صفات علوہیت جو تیری صفتیں ہیں نا مولا تو اسے وعدہ کرتا ہوں تیری صفتیں مخلوقات میں سے کسی میں نہیں مانوں گا تیری صفتیں مانوں گا تو صرف تو جو ہی میں مانوں گا اللہ کی تعریفیں شروع ہو گئیں رب العالمین تمام مفسرین نے جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے قرآن پاک کے چاہے وہ کسی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہوں انہوں نے رب کا معنی کیا ہے پالنے والا کیا معنی کیا ہے پالنے والا ہر ترجمے کر کسی نے کیا تربیت کنندہ کسی نے کہا پروردگار مفہوم تو وہی ہے پروردگار تربیت کنندہ پالنے والا پالنے آپ یقین کریں یہ رب کا فٹ ترجمہ نہیں یہ رب کا مفہوم ہے نا وہ پالنے والا میں نہیں سما سکتا نہیں سما سکتا اردو میں لفظ کوئی نہیں تھا جو رب کا مفہوم پورا کرتا کوئی لفظ نہیں تھا لہذا لوگوں کو سمجھانے کے لئے علماء نے کہا اس کا معنی کیا کر دو وہ جو وسیع مفہوم ہے نا رب کا یہ عربی زمانے میں عربی یہ میرے نبی کی زبان ہے یہ جنت کی زبان سبحان اللہ خیبر پختونخواہ سے ہمارے تقریر کرنے کے لئے آئے مولانا مفتی منیر شاکر سرگودہ تو تقریر کرتے کرتے لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں پہ جنت کی زبان کون سی ہے تو پیچھے سے ایک بندے نے کہا جی عربی اس نے کہا عربی پشتو میں یا کہا جی جنت زبان پشتو نہ اسی تے پھر مارے گئے ساڑے پلے پھر ککھ نہیں ریا ہا ہا یہ جنت زبان پشتو تے جنت کی زبان عربی ہے جنت کی زبان کیا ہے عربی عربی یہ میرے نبی کی زبان بڑی فسی زبان ہے سبحان اس کا اردو تے خدا دی قسم ازد مقابل بلکل یتیم اردو کیا ہے عربی کے مقابل رب کا جو مفہوم ہے نا اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں تھا لہذا لوگوں کو سمجھانے کے لیے علماء نے کہا بھر سوکھا کام کر دے اور لوگوں واسطے ان کا ترجمہ کر دیا پال نے پالا ورنہ یہ مفہوم نہیں ہے رب میں آج آپ کو رب کا مفہوم سمجھا کے جاؤں گا اور اگر آپ نے غور سے سنا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا انشاءہ لطف آئے گا آپ کو انشاءہ ویسے بھی اللہ کی توحید بیان ہو تو بندے کو لطف آتا ہے اللہ کی صفتیں بیان ہو اللہ کی اعصاف بیان ہو اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو بندے کو لطف آتا ہے توجہ ہے آپ کی یہ جو ہمارے عربی لغت کے امام ہیں لغت کے امام وہ ہوتے ہیں جو جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک ایک لفظ کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کر کے اس کا معنی مفہوم کس سے نکلا اس کا مادہ کیا ہے اس کو بیان کی وہ لغت کے امام ان میں امام راغب ہیں ہمارے اہل سنت کے امام ہیں امام لغت کے امام ہیں مثلا وہ محمد پہ بیعث کریں گے اس کا کیا مہن ہے رب پہ بیعث کریں گے عالم پہ بیعث کریں گے سرات پہ بیعث کریں گے ایک ایک لفظ میں وہ بیعث کرتے ہیں انہوں نے رب پر جب بیعث کینا تو رب کا انہوں نے مفہوم کیا بیان کی اب وہ عربی لغت کا امام ہے وہ سارے عرب کو جانتا ہے عربی لغت کو جانتے ہیں لفظوں کو جانتے ہیں امام راگِ مینہ کرتا ہے انشاء الشیعے حالاً فحالاً الہدل کمال دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا سیڑی بسیڑی پالنا زینہ بزینہ پالنا اور پالتے 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 ہر چیز کو کمال تک پہنچا دینا یہ رب کا مفہو آپ نے سبحان اللہ میرے جوش کو دیکھ کے کہہ دیا ہے ورنہ تُن سمجھ ککھ بھی نہیں ہے یہ درجہ بدرجہ پہ کس نل کھا دا جاندہ یہ زینہ بزینہ کیا ہوتا ہے اور یہ منزل بمنزل کیا ہوتا ہے اس طرح پال کے اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں سمجھا دوں گا آپ کو انشاءاللہ جب آپ کو سمجھ آئے گی نا تو انشاءاللہ بے ساختہ آپ سبحان اللہ کہیں گے اس وقت مجھے سمجھ آئے گی آپ کی سبحان اللہ سن کے درجہ بدرجہ کا مطلب یہ ہے دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے نہ اس کے مطابق مہیا کرنا سمجھ آئے گی تو سچی گل آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ اب سمجھیں زندگی جس چیز کو دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا اس کو بلکل نہیں چھیڑنا بہر آواز آ رہی ہوئے اس کا رخ اس طرف کرنے بس انہوں نے انہیں میری آواز چٹو دی جا رہی ہے تو رخ بہر کرنے اس کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کا رخ پھیر دے بہر بہر پھیر دے رخ اس کا چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ میری طرف آپ توجہ رکھیں گے دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے ماں کا پیٹے تین اندھیریں قرآن کہتا ہے فی ظلمات سلاس سلاس کا کیا مہن ہے اور ظلمات کا کیا مہن ہے تین اندھیریں ماں کے پیٹ کا اندھیرہ ایک ریم کا اندھیرہ دو اس جلی کا اندھیرہ تین آہ جس جلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے خان اللہ اس جلی میں لپیٹ کے کتنے اندھیریں تین تین اندھیروں میں چار مہینے کے بعد روح پھوکی پھوک لگ روح پھوکی نہ بچے میں روح آئی پھوک لگنے لگی پیاس محسوس ہونے لگی منگڑ جوگا نہیں راستہ کوئی نہیں غزا کے آنے کا جو ہستی اس بچے کی رمزے سمجھ کے ماں کا گندہ خون ماں بچے کے ناف کے ذریعے اس کی خوراک بنا دیتا ہے اس کو رب یہ ہے رب اس کے مطابق مہیا کرنا اب وہاں باہر سے غزا آ نہیں سکتی تھی کوئی صورت نہیں تھی ماں کا گندہ خون ہی غزا بنایا رستہ موں والا نہیں رکھا اس موں سے تُو نے میرے اور میرے نبی کا نام لینا تھا میں تیرے موں نمی پلیت نہیں سا کرنا چاہوں نہیں کرنا چاہوں ناف کے ذریعے خوراک دن پورے ہوئے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا دائی نے پہلا کام یہ کیا وہ رستہ کار دی ناف والا رستہ کار دی بچہ رونے لگ گیا سارے ہنسنے لگ گئے باپ ہنسرائے چچا مامو خالہ تھوپی سارے ہنسرائے سارے مولوی و رامی جیڑے آزان دیڑ گیا سن اسے ہی تھی خیرت خود کفیل ہو گیا آپ بھی دے لیں دے میرے چچا کے پاس ایک بندہ ہے اس نے کہا جی پتر جمع آزان دیڑ نہیں ہے پنجابی تھی سمجھ دیو نا کیوں بھائی بیٹا ہوئے جی آزان دینی ہے ایک طالب علم تھا چچا نے کہا جائے آزان دیا وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا چچا نے پوچھا دیا ہیں اس نے کہا سینج کھلو کے دیا ہیں سارے ہن دیکھ کرنا جی پہنچ گئی وہ سمجھیا سینج کھلو کے دینی ہے بچہ رو رہا ہے اوپر سارے ہنس رہی ہیں گونگے دیاں رمضہ گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی غزا والا رستہ کٹ گیا جہاں سے غزا ملی تھی پانچ مہینے وہ رستہ کٹ گیا کٹ گیا جو ہستی اس وقت بچے کے کام میں کہے گھبرانا نہیں ایک رستہ واپس لیا ہے ماں کے سینے میں دو رستے جاری کر دیئے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہے رب ورنہ ورنہ مطلق پالنا ہوتا مطلق اللہ اس بچے کو کہتے ہیں میں نے گندم بنائی کماند چاول سیب انار کیلے مالٹے اکھروٹ بیدام چلغوزے کھا کھا نہیں تھی کھسمانو کھا میں کوئی ٹھیکا جائے تیرا کھا بیرس کا دودھ پی مکھن کھا گھی کھا نہیں اس کے موں میں دانت نہیں ہے اس کا میدہ کمزور ہے وہ ان چیزوں کو حضم نہیں کر سکتا ضرورت کے مطابق خوراک مہیا کی جا رہی ہے کوئی یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہو یا حکیم صاحب بیٹھے ہو وہ میری بات کی تائید کریں گے ہم نے تو کتابوں میں پڑا تیب ہم نے نہیں پڑی ہم نے کتابوں میں پڑا لیکن ڈاکٹر اور حکیم میری بات کی تائید کریں گے ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے کہاں بن رہا ہے جگر میں اصل غزہ میدے سے جگر میں آئی یہاں رب نے ایک مشینیری لگائی اسی سے بلغم بن رہی اسی سے خون بن رہا ہے اسی سے دودھ بن رہا ہے وہ جو ماں کا ابتدائی دودھ ہے نا اس میں چکنائی نہیں ہوتی چکنائی سمیت چکنائی 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 دودھا چکنائی رہی کو نہیں تھندہ پانے ماں کے ابتدائی دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی کیوں بچے دا میدہ کمزورے چکنائی نو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہے رب ضرورت کے مطابق چیز دینا جو جو میدہ کا طاقتوار ہوتا چلا گیا تو تو ماں کے دودھ میں چکنائی بڑھتی چلی گئی یہ رب کا مفو آپ میں ٹیچر کوئی بیٹھے ہوں گے مسٹر ٹیچر پروفیسر میں خود مولم ہوں بعض مولم ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جب کلاس میں آئیں کلاس پڑھائیں اللہ نے انہیں سمجھانے کا ایسا ملکہ دیا ہوتا ہے کہ کلاس والے کلاس پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو بچے کہتے ہیں واہ بھائی واہ مضمون گھول کے ذہن اجپادت تصبر یہ خدادات صلاحیت ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں افہام تفہیم کا مادہ اردو میں کہتے ہیں سمجھنے سمجھانے کا ملکہ پھر سر جاتا دن ایک قدنوی سمجھانا چاہے نا جو بہت زیادہ سمجھانے میں مائر ہو تو پھر جاتا کہتے ہیں ایک قدنوی سمجھانا چاہے نا تے قدنوی سمجھا لے وے جو ٹیچر میری بات غور سے سننیے جو ٹیچر جو مولم پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہے سمجھانے میں اس کا جواب کوئی نہیں ایک قدنوی سمجھا لے وے اس مولم کو میرے پاس لاؤ میں اس سے پوچھتا ہوں تو ساری دنیا جو پہلے نمبر پہ آیا ہے تو قدنوی سمجھا لے نا اے تین دن دا بچے اسنو سمجھا دو دکنیے چوسنا سمجھا اسنو جو ہستی تین دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہا ہے اس کو رب کہتے ہیں یہ ہے رب یہ ہے رب کا مفہوم میں کتنی کتنا سمجھا اور ہونوی سمجھو کہ حالیں کوئی آئے کسر رہ گئی یہ جو بلی کے بچے ہیں ایک کڑے سکولج پڑھ کے آئے کہ تیری غزاء کت تھے کہاں ہیں تیری غزاء اور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بلی کے بچوں کو کون سمجھا رہا ہے راب کتیا کے بچوں کو کون سمجھا رہا ہے یہ چوزے کتھو پڑھ کے آئے کہ اوپر سے چیل آئے نا تو تمہاری پناگاہ جو ہے وہ ماں کے پروں کے یہ چوزوں کو کون سمجھا رہا ہے یہ ہے رب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنہار ہے امانہ ایک فارسی میں ایک لفظ ہے وہ بہت خوبصورت لفظ ہے نشو نما دینے والا نشو جو نشو نما دینے والا ہے لیل آلمین سارے جہانوں کو آلمین جمع ہیں اس کا واحد ہے آلم یہ بات آپ غور سے سنیں گے اس سے پہلے شاید کسی سے نہ سنیو آپ نے بڑا لطف آئے گا آپ کو آلمین کا واحد کیا ہے؟ آلم جمع کیا ہے؟ آلمین آلمین بہت سارے جہان آلم اس جہان کو کیا کہتے ہیں؟ آلم اس ایک جہان کو کیا کہتے ہیں؟ جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں اس جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آلم اس کو آلم کیوں کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان ہے ایک ہوتا ہے آلم لام کے نیچے زیر ہو تو آلم ایک ہوتا ہے آلم لام کے اوپر زبر ہو تو آلم زیر ہو تو آلم آلم نکلے علم سے جاننے والا آلم نکلے علم سے جنڈہ عربی میں جنڈے کو کیا کہتے ہیں علم پھر اسی سے ایک لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوا علامت علم علامت کا مہنہ کیا ہوتا ہے نشان ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جنڈہ کیا مہن ہے جنڈے کا دی کوئی مہنہ نہیں عربی میں کیا کہتے ہیں علم علم کا مہنہ کیا ہے نشان تو جنڈہ ملک کا کیا ہوتا ہے جنڈہ پارٹی کا کیا ہوتا ہے دور سے آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ پیپل پارٹی کا جنڈہ ہے مسلمی کی جنڈہ ہے تحریک انصاف کا جماعہ السلامی کا یومد المائے السلام کا اشارت تحید و سن یہ پاکستان کا جنڈہ ہے یہ سعودیہ کا جنڈہ ہے دور سے آپ جب حاج پہ جاتے ہیں تو جہاں عرفات میں ہمارے خیمے لگی ہوتے ہیں یا منا میں ہمارے خیمے لگی ہوتے ہیں اس کے اوپر اوہ ایک بڑا جنڈہ پاکستان کا لگا ہوتا ہے آپ گم ہو کے جہاں بھی پہنچ جائیں اس جنڈے کو آپ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ ساڑی مولاد کا جنڈہ تو جنڈے کو علم کیوں کہتی کہ جنڈہ کیا ہوتا ہے نشان ہوتا ہے نشان تو علم کا مہنہ کیا ہوا نشان نشان اسی سے نکلا علامت علامت جس کو آپ کہتے ہیں نشانی اس سے بنا عالم اس جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کا نشان ہے اس لیے اس کا نام عالم پڑ گئے اس کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کا کیا ہے نشان ہے بندہ اس جہان کے ایک ایک ذرہ کو دیکھے اور اللہ کی توحید کو سمجھنے کی کیا کرے ہر گیا کے الزمیر آیت وحدہ لا شریک لہو گوید ہر گھاس کا تنکہ جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ گیت گاتے ہوئے باہر نکلتا ہے کہ مولا تیرا کوئی شریک ہو نہیں آپ قرآن پاک پڑھیں اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے قرآن پڑھنے کے اللہ آپ کو توفیق دے قرآن میں اللہ اس جہان کی ایک ایک چیز کو اپنی وحدہ لیت پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں رات اور دن کا آنا جانا موسموں کا بدلنا ہواوں کا چلنا سورت چاند ستارے کشتیاں سمندر بادل بجلیاں بارش انار اور پھل فرور یہ ساری چیزیں اللہ اسے بطور دلیل پیش کرتے ہیں آپ قرآن نہیں پڑھتے ناظر قرآن پڑھتے ہو اس میں الارض کا لفظ پڑھتے ہو الارض کس معنی میں زمین السما اللہ النہار الشمس القمر القواقب البحر البر الغمام باد اے اللہ تو انہیں کہانیاں سنا دا کہانیاں زمین اسمان پہاڑ رات دن سورج کہانیاں سنا دا تمہیں نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی توحید پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں الہ صرف میں ہوں الہ صرف میں ہوں دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے بچھایا ہے زمین ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں میں نے ٹھوکی یہ بادل پہاڑوں کی طرح امٹ کے آنے والے بادل میرے حکم کے متی یہ سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام میرے تابع ہے اس جہان کا ایک ایک ذرہ اللہ تمہیں کہتے ہیں اس کو دیکھو اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرو جو جو دن میں پھل کھاتے رہتے ہو اور فروت کھاتے رہتے ہو اور کبھی شکر بھی نہیں کرتے ہو انار کو چیر کے انار کو چیر کے کبھی دیکھا کرو کہ اس میں ایک پردہ فٹ کر کے موتیوں کی طرح دانوں کو رب نے کس طرح فٹ کر دیا پہچانو اسے پہچانو اسے کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے نا الہہ اور معبود بھی اس کائنات کا تو آج کا سبق یہیں تک ہوگی سورة فاتحہ کے نام میں نے ذکر کی اور دو آیتوں کا میں نے الحمدللہ ایک ہی آیت بلکہ الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ آپ ذہن میں رکھ لیں مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا مفہوم آپ ذہن میں رکھیں تمام صفتیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن و آرہ ہمارا جو پیج ہے میرا وہ فیس بک پہ پیج ہے وہ ہے بندیالوی کہتا ہے بندیالوی فیس بک پہ آپ اردو میں لکھیں گے تو آپ اسے لائک کر لیں گے ایک لاکھ سے زائد لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں ایک لاکھ سے زائد لوگ یہ ہماری آواز ان تک پہنچتی ہے یہ آج کی تقریر بھی ان تک پہنچے گی ایک لاکھ پوری دنیا میں یہ لوگ ہیں جو نوجوان فیس بک استعمال کرتے ہیں وہ اس کو لائک کریں بندیالوی کہتا ہے بندیالوی اردو میں لکھنا ہے آپ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے ہمارے درس ہماری تقریریں ہمارا جمعہ کا خطبہ یہ سب آپ گھر میں بیٹھ کے آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے درس میں آپ نے نہیں آنا گھارج بے کے بکھنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہاں جو آنا ہے اس کا ایک الگ سواب ہر قدم پہ سواب راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جتنی دیر آپ یہاں بیٹھتے ہیں دین سننے کے لیے تو چونکہ آپ دعا نہیں مانگ سکتے سننے میں جو مصروف ہوتے ہیں وہ اللہ دنیا کی ہر چیز کے ذمہ لگاتے ہیں مچھلیاں کیڑے مکوڑے چڑیاں کہ میرے بندے دین سننے میں مصروف ہیں ان کے لیے تم دعائیں مانگتے رہے اس سے بڑی اس درس کو آپ نے کامیاب بنانا ہے دوسرے درس کا انتظام ہو جائے اعلان ہو جائے گا تو آپ سے گزارے یہ ہے دیکھیں یہ دین کا کام ہے یہ دعوت کا کام ہے قُلْحَذِي سَبِيلِي عَدُوِ الٰلَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ آنَا وَمَنِتَّبَانِي میں بھی بلا رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی بلا رہی ہیں جی تو آپ نبی پاک کے پیروکار ہیں کے کوئی نہ بلائیں نہ تو آپ نے اگلے درس میں اپنے ساتھ ایک اپنے دوست کو ملا کے لانا ہے محنت آپ کریں گے ایک دوست اپنا کوئی رشتدار اپنا کوئی دوست کوئی پڑوسی کوئی کلیگ کالج اور سکول میں پڑھنے والا کوئی طالب علم آپ اس کو دعوت دیں گے اور آپ اسے اپنے ساتھ ملا کے آئندہ درس میں آپ لائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاسلام